نمازکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بجاز فیننس کے بارے میں آپ کی سکرین پر جو چارٹ کھلا ہوئے وہ ہے بجاز فیننس کا اور یہ ویکلی چارٹ کھلا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بجاز فیننس کے آگے ون ویک لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ ایک ویک کا ایک کینڈل یہاں پر بنا ہوا ہے ویکلی چارٹ جو ہوتے ہیں وہ نورملی تین سے چھے مہینے چھے سے جو ایک سال تک کی عوضی کے لیے دیکھے جاتے ہیں یہاں پر تو سوٹم میں اس کا کیا ایمپیکٹ ہے وہ یہاں پہ نہیں دیکھا جانا چاہیے ابھی ہم بات کریں گے چارٹ کی ایمپورٹنٹ فیچر کے بارے میں دوستو تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بجاز فیننس ایک بہت ہی بڑی کمپنی ہے اور یہ اس کمپنی کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ کافی بڑی ہاں رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کا جو بریک آؤٹ ہوا تھا وہ قریب دو ہزار دس کے آس پاس میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائز نے اس کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگتار یہ ٹرینڈ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں رہا یہاں پہ اس کے بعد سے یہ قریب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستیس سے چالیس روپے کا جو سٹاک ہے وہ آج بڑھ کے ساتھ ہجار کے آس پاس میں پہنچ گیا تو کافی بڑی ہاں پرفارمنس رہی ہے اس چارٹ کی ریسنٹلی اس میں جو ہے وہ ایک بریک آؤٹ بھی ہوا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ہجار نو سو پینتیس کے اوپر جو ہے وہ اس کی بریک آؤٹ ہوئی ہے اور پرائز جو ہے وہ پہلی بار آٹھ ہجار کے اوپر یہاں پہ ٹرینڈ کرنا سٹارٹ کیے تھے بٹ یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ ریٹریسمنٹ ہوا ہے اور پرائز جو ہے وہ بریک آؤٹ لیول کے نیچے آیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی جو سپورٹ تھا جو نیئر سپورٹ ہے اس کے اوپر ہی ٹرینڈ کر رہا ہے تو ایسا مان کے چل سکتے ہیں کہ جو بریک آؤٹ کے جو لیولز ہیں وہ یہاں سے دوبارہ سے ایچیو ہو سکتے ہیں کیوں ایچیو ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ریجنس ہیں اس کے پیچھے ان کی فائنینسل اور کمپنی کی پرفارمنس ہے جس کو ہم آگے دیکھیں گے تو پہلے جو ہے سب سے بڑیاں یہی لگتا ہے کہ آپ چارٹ کو لمبے ٹائم فریم کے لیے ایک بار دیکھیں گے یہاں پہ اب انیس سو چھانبے سے چارٹ ایوالیوال ہے سٹارٹنگ گئر میں یہاں پہ راؤنڈنگ بٹم پیٹرن ہے لیکن اس کے پاس میں دوزار آٹھ کا کریس ہے تو یہ جو پیریڈ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب فائنل پریک آؤٹ آیا ہوا ہے دوزار دس کے آس پاس تو وہاں سے لے کے یہ چارٹ ہے کنٹینیوسلی اپ ٹرینڈ میں ہے مطلب اتنا بڑیاں اور اتنا سندر چارٹ یہ ایک طریقے سے فکس ڈیپوزیٹ کے جیسا یہ چارٹ ہے مطلب آپ یہ دیکھو کہ لگتار اوپر جاتے جا رہا ہے بہت ہی کم ایسے سمایہ ہے جبکہ اس نے کانسولیڈیٹ کیا ہے یا پھر نیچے گراؤٹ کری ہوئی ہے اگر گراؤٹ ہے بھی جو تھوڑا سا نیچے گرتا ہے پھر اس کے پاس چلنا چالو کر دیتا ہے تو بڑی ہی امیزنگ اور بڑی ہی سندھار پرفارمنس رہی ہے ابھی حالانکہ جو پسلے ٹائمز رہے ہیں اس سے زیادہ اس نے تھوڑا اس ٹائم پر کانسولیڈیٹ کیا ہے لیکن کمپنی کی پرفارمنس جو کہیں پہ ڈاؤن نہیں ہوئی ہے تو ایک بار ہم سکرینر پہ جاتے ہیں اور ایک بار اوپن کریں گے بجاز فینانس کا سکرینر تو جو کمپنی ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ مارکٹ کیپ اس کی چار لاکھ چونسٹھ ہزار کرون ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ بھی ساتھ ہزار پانس سو گیا اس میں ٹریڈ کر رہا ہے یہ سٹاک کی پی تھرٹی فائف ہے اور ڈیپ ٹو ایکوٹی یہاں پہ اگنور کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ لینڈنگ کا بجنس ہے تو پیسے لے کے ہی پیسے دیتے ہیں یہ تو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو پی راسیو ہے لاسٹ ٹین ایئر کا وہ دیکھئے آپ یہاں پہ جنوری دوہزار سولہ سے یہ چیز ایویلیول ہے اور ابھی جنوری دوہزار سولہ میں جو سٹاک پی تھا وہی سیم پی لیول جو ہے وہ یہاں کی ریٹ میں ایویلیول ہے آپ دیکھ پائیں گے یہاں پہ ایک سمیے پہ اس کا جو پی ہے وہ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ بھی یہاں پہ چلا گیا تھا لیکن ابھی جو پی ایک دم کم آیا ہے کیوں کیونکہ جو ارننگس ہے وہ زیادہ ہوئی ہے ارننگس آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ جو ہلکا گرین کلر کا جو ہے وہاں پہ یہ ارننگس یہاں پہ دکھائی دی رہی ہے ابھی یہ انچیک کر دیا تھا میں نے یہ ابھی انچیک کر دیا آپ ارننگ دیکھیں گے ارننگ ہائیسٹ ایور ارننگ ہے ہر کوارٹرز میں اس کی ارننگ جو بڑھتی جا رہی ہے لیکن پرائزز جیسا کہ آپ نے چارٹ پہ دیکھا کہ پرائز نہیں بڑھ رہا ہے اس لیے جو اس کا پی ریسی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے یعنی اور سستہ ہوتا جا رہا ہے یہ تو آپ ایسا مت سوچو کہ یہ سٹوک پرائز نے پرفارمنس نہیں دیا ہے اس لیے یہ سٹوک اچھا نہیں ہے آپ دیکھو ارننگس دیکھو لگتار بڑھتی جا رہی ہے جس کی ویسے جو چیز پہلے ایویلیبل تھی وہ چیز اور بھی سستی ہو گئی ہے تو میرے حساب سے یہ ایک بڑھیاں سا بنا ہوا ہے سٹم اور سیم جو ہے وہ آپ کو یہاں پر پروفیٹ آن لاؤس میں بھی دیکھے گا تو آپ دیکھیں کہ دو ہزار اکیس سے اس کی جو پرائزز ہیں جیسا کہ آپ ٹیکنکل چارٹ پہ دیکھ پا رہا ہے دو ہزار اکیس سے لے کے ابھی تک اس نے کوئی بھی پرفارمنس نہیں دکھائی ہے لیکن وہی آپ دیکھیں گے یہاں پر مارچ دو ہزار اکیس سے لے کے اور دو ہزار تیس تک اس کی جو سیلز ہے ریوینیو ہے وہ چھبیس ہزار سے بڑھ کے اکتیس ہزار کے آس پاس میں ہو گئی ہے تو کافی زیادہ یہاں پہ گروت ہوا ہے سیلز کے اندر سیمیلرلی یہاں پہ دیکھیں گے آپ جو فائننسین مارجن ہے وہ بھی مارجن جو کافی زیادہ امپروو ہوئے ہیں سیمیلرلی جو نیٹ پروفیٹ ہے نیٹ پروفیٹ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ چار ہزار سے بڑھ کے یہاں پہ تیرہ ہزار تک آ گئی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کمپنی کی جو پرفارمنس سے وہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے لگتار امپروو ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو فیچر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ 48% کا سی اے جی آر یعنی اپنے آپ میں یہ بہت بڑی فیگر بہت بڑی فیگر ہے کہ last 10 years میں اس کمپنی نے 48% کے سی اے جی آر دیئے ہوئے ہیں آپ ایمیزین بھی کر سکتے ہیں کہ ہر سال آپ کا پیسہ 50% سے بڑھتا جا رہا ہے 50% سے بڑھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی فیگر ہے اور میں اسی کے اوپر آپ کو ایسی 8-10 کمپنیاں بھی مل گئی پورے ایک ہزار سے زیادہ کمپنیاں ہیں یہاں پہ کم سٹاک مارکٹ میں آپ کو ایسی 10 کمپنیاں بھی مل گئی تو آپ یہاں سے مطلب کافی اچھا پیسہ کاما کے جا سکتے ہو تو یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ important ہے یہاں پہ باقی ساری information آپ اپنے لئے read out کر سکتے ہیں تو میرا اس chart کو پر بیٹھ رہے گا یہ long term کے لیے اور یہ consistent compounder ہے consistent return دیتی ہے تو میں اس کے اوپر بولیس ہوں آپ کی کیا رہا ہے وہ comment میں جرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو آپ اسے like کریے share کریے اگر آپ چاہتے ہیں یہ knowledge کسی اور کے ساتھ میں share ہو اور چینل کو subscribe کریے آپ ایسے ہی knowledge والی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں thank you for watching the video